اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز حاضرین آج کی اس مجلس میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں ایک ایسے محدث کا ایک ایسے عالم کا جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث آپ کی سنتوں کی حفاظت میں بہت بڑا کردار ادا کیا جنہوں نے ضعیف احادیث سے صحیح احادیث کو اقدم پاک صاف کر دیا ضعیف احادیث کو الگ کر دیا اور صحیح احادیث کو الگ کر دینے میں بہت بڑا رول پلے کیا جنہوں نے اور وہ ہیں امیر نقاد امام شعبہ بن حجاج العزدی رحمہ اللہ دوسری صدی حجری جب اس کی ابتدا ہوئی اور وہ زمانہ آیا جس زمانے میں تابعین ختم ہو رہے تھے یعنی تابعین کا دور ختم ہو رہا تھا اور رفتہ رفتہ وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا تھا وہ زندگی سے یعنی دنیا سے جا رہے تھے تو ایسا ماحول بنا کہ ضعیف احادیث کی کسرت ہونے لگی یعنی لوگوں نے منمرضیہ کرنا شروع کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایسی ایسی باتیں پیش کرنے لگے جن کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں تھا یعنی صحیح حادیث ضعیف حادیث سب مکس اپ ہو کر کے رہ گئے ایسے ماحول میں ایسے زمانے میں ضرورت تھی کہ کوئی بندہ اٹھے اور اس چیز کو بالکل تحقیق اور تفتیش کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا ضعیف ہے اللہ رب العالمین نے شعبہ بن حجاج ازدی رحمہ اللہ کی شخصیت کو دنیا میں پیدا کیا ان کی پیدائش اسی یا بیاسی یا تیر اسی ہجری میں ہوئی اور جب تابعین کا دور ختم ہو رہا تھا اس دور کے ختم ہوتے ہوتے یہ اسے پائے قواہ اور اس لیول کو پہنچ گئے کہ لوگوں کے درمیان ان کا شہرہ ہو گیا اور یہ مشہور ہو گئے دراصل ابتدا میں امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ ابتدا میں ان کو شہر سے بڑی دلچسپی تھی شہر و شائری کا بھی سمانہ تھا بڑے بڑے شہرہ پیدا ہوا کرتے تھے تو شہر سے بڑی دلچسپی تھی شروع میں ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انٹریسٹ انسان کا کسی اور چیز میں رہتا ہے پھر کسی اور وجہ سے زندگی میں کوئی حادثہ ہوتا اس کی وجہ سے وہ اپنا ٹریک اپنا راستہ چینج کر لیتا ہے تو شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ کو شہر و شائری سے بڑی دلچسپی تھی ایک مرتبہ وہ ایک محدث حکم بن عطیبہ رحمہ اللہ کے درس سے گزر رہتے ہیں تو بیٹھ گئے اسی درس میں یا احادیث ان کے کانوں میں پڑی پھر اسی دن سے انہوں نے اپنا ٹریک چینج کر لیا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ان کو گویا کی ایک طرح کی محبت سی ہو گئی اور شہر و شائری کو چھوڑ کر کے انہوں نے حدیث کی طرف اپنی توجہ مرکوز کر لی اپنی توجہ پھیر لیا اور پھر حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے الگ الگ علاقوں کا سفر کیا جیسا کہ اس زمانے کا دستور تھا کوفہ گئے یمن گئے شام گئے ایسے ہی مصر گئے حجاز کے علاقے میں گئے بغداد تک گئے یہ امیر نقاد شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ اور بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا حسن بصری کا تذکرہ ہم کر چکے حسن بصری رحمہ اللہ ان سے علم حاصل کیا یہ حسن بصری رحمہ اللہ ان کے استاد ہیں شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ یحیاء بن ابی کثیر رحمہ اللہ میں نے حکم بن عطیبہ کا نام لیا جن کے درس میں پہلی مرتبہ انہوں نے شرکت کی تھی اور وہیں سے ٹریک چینج کیا تھا تو یہ بڑے بڑے اساتذہ ہیں ان کے اور جب امیر نقاد شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ نے جب علم حاصل کر لیا اور علم حدیث میں پختہ اور مضبوط ہو گئے تو پھر انہوں نے پڑھانا شروع کیا درس و تدریس کا کام کرنا شروع کیا اور ان کے بڑے بڑے شاگرد پیدا بڑے بڑے شاگرد مثال کے طور پر آپ دیکھیں سفیان بن عوینا رحمہ اللہ جن کا تذکرہ اس سے پہلے ہم نے کیا ہے سفیان سوری رحمہ اللہ عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ اور ایسی بہت بڑے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جن کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں بڑے بڑے نام ہیں جو امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں ان کے اساتذہ کی صرف اساتذہ کی تعداد چار سو سے زائد چار سو سے زائد اساتذہ کے سامنے شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ نے علم حاصل کیا اچھا جب تک حدیث کو مکمل طور سے اپنے استاد سے کئی مرتبہ نہیں سن لیتے تھے تب تک جا کر کے کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کرتے تھے ایک مرتبہ کوئی صاحب ان سے پوچھ رہے تھے کسی حدیث کے بارے میں تو نہیں بتا رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو حدیث معلوم ہے پھر بھی کیوں نہیں بتا رہے کہا اس حدیث کو ابھی میں نے اپنے استاد سے صرف ایک مرتبہ سنا اس لیے بیان نہیں کر رہا ہوں ایک سے زائد مرتبہ جب سن لوں گا تب جا کر کے میں اس کو بیان کروں گا اور ان کی جو خصوصیت ہے جس کے لیے مشہور ہیں شعبہ بن حجاج رحیم اللہ وہ تحقیق حدیث تفتیش حدیث کے لیے تحقیق حدیث اور تفتیش حدیث کے لیے امام شعبہ بن حجاج رحیم اللہ مشہور ہیں ایک مرتبہ ان کے سامنے کسی نے ایک حدیث پڑھی اور اس کی سند بیان کی تو امام شعبہ بن حجاج رحیم اللہ نے اس کو ایک تھپڑ مار دیا تو لوگوں نے کہا آپ نے تھپڑ کیوں مارا کہا جس سند سے یہ روایت کر رہے ہیں اس سند میں مسئلہ انقطہ ہے بیٹ سے واسطہ غائب ہے لیکن یہ واسطہ جوڑ کر کے جو ہے حدیث بیان کر رہے ہیں تو کہا تحقیق کر لو آپ تصور کرے صرف ایک حدیث کی تحقیق کے لیے پتا چلا کہ جس سے روایت کی ہے وہ مکہ میں رہتے ہیں اب بسرہ جو عراق کا علاقہ ہے وہاں سے بسرہ سے نکل کر کے مکہ پہنچے بسرہ میں رہتے تھے عراق کے علاقے بسرہ سے مکہ گئے تو مکہ میں ان صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے جس سے جس محدث کے واسطے سے وہ حدیث بیان کی تھی پتا چلا وہ مدینہ رہتے مکہ سے مدینہ گئے اب جب مدینہ پہنچے تو وہاں پتا چلا کہ انہوں نے جس کے حوالے سے جس کے واسطے سے حدیث بیان کیے وہ انہی کے شہر بسرہ میں رہتے ہیں تو واپس مدینہ سے بسرہ پہنچے صرف ایک حدیث صرف ایک حدیث کے لیے اور وہ حدیث جس کے بارے میں ان کو پہلے سے معلوم تھا لیکن لوگوں نے کہا نہیں آپ اس کی تحقیق کر لیجئے تو تحقیق کے لیے انہوں نے بسرہ سے مکہ مکہ سے مدینہ مدینہ سے واپس بسرہ آ کر کے یہ پوری ایک حدیث کی تحقیق کی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس درجہ وہ لوگ حدیث کے تعلق سے محنت کیا کرتے تھے میں نے شروع میں بیان کیا کہ ضعیف حدیث کی کسرت ہو رہی تھی ضعیف حدیث بیان کرنے والے پیدا ہو رہے تھے امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ نے ضعفہ کے خلاف جو لوگ ضعیف حدیثیں بیان کرتے تھے ایسے لوگوں کے خلاف محاس کھول دیا محاس کھول دیا اور اسی طریقے سے ان کی روایت سے پرہیس کرنے کا اعلان کر دیا ایک مرتبہ منحال بن عمر نام کے ایک صاحب ہیں ان کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے تو ان کے گھر سے گانے ٹائپ کی آواز آ رہی تھی کہ ان سے رہے حدیثیں نہیں لیں گے آج کے بعد ان سے حدیثیں نہیں لیں گے ایک مرتبہ دیکھا کہ کسی جو ہے کسی جانور کو کوئی بندہ تکلیف دے رہا تھا اس سے حدیث نہیں لیں گے کوئی نماز میں کسی طرح کی معمولی سے بھی غلط نہیں کرتے اس سے حدیث نہیں لیں گے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے میں آپ کی سنت میں یہ اس طرح کی غلط حرکت کر رہا ہے تو حدیث بیان کرنے میں بھی اس طرح کی چیز یہ کر سکتا ہے یہ ہے امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ کا وہ کردار جو انہوں نے ضعیف حدیث کے تعلق سے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے تعلق سے اتنا زیادہ احتمام کیا کہ اگر کوئی بندہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کی سنت کے خلاف جا رہا ہے تو اس سے حدیث نہ لینے کا اعلان کر دیا کرتے تھے اور بعض لوگوں نے کہا یہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا اس سے پہلے بھی احتمام ہو رہا تھا اس سے پہلے جیسا کی میں نے اس سے پہلے تذکرہ کیا محمد بن سیرین وغیرہ کا تذکرہ کیا کہ ان کے اقوال ہیں اور دیگر لوگوں کے اقوال ہیں لیکن امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اس طرح اعلانی طور سے ضعیف حدیث اور صحیح حدیث کے تعلق سے یہ کام کرنا شروع کیا یہاں تک کی امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ کے تعلق سے کہتے ہیں لولا شعبت لما عریف الحدیث بالعراق کہ اگر امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ نہ ہوتے تو عراق والوں کو حدیث کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا عراق والوں کو جہاں کہ یہ تھے بسرہ عراق کا ایک شہر ہے کہا عراق والوں کو حدیث کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا کی کون سی صحیح حدیث ہے کون سی صحیح حدیث ہے انہوں نے یہ کام کیا تب جا کر کے عراق والوں کو یہ معلوم ہے اور پھر انہی کے انہی کے پیچھے ان کے شاگرد جو ہے سفیان سوری سفیان عوائنا اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا تو علی بن مدینی یحیہ بن معین امام بخاری امام مسلم امام نسی یہ سلسلہ پھر آگے بڑھتا ہے جو کام انہوں نے شروع کیا تھا ان سے ان کے شاگردوں نے لیا ان کے شاگردوں سے ان کے شاگردوں نے اور یہ سلسلہ پھر آگے بڑھ گیا اور اس طرح کام ہوتا چلا گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ان محدثین نے اپنی محنتوں سے قربانیوں سے کوششوں سے محفوظ کر دیا صحیح احادیث الگ کر دی گئی اور ضعیف احادیث کو الگ کر دیا گیا اسی لئے ان کے دونوں شاگرد سفیان سوری اور سفیان بن عوائنا رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے یعنی اس زمانے کے اعتبار سے جب تک امام بخاری رحمہ اللہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس زمانے کے اعتبار سے کہتے ہیں حدیث میں تمام مسلمانوں کے امیر کون ہے امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ اتنی پائے کی اتنی عظیم شخصیت تھے امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ بلاخر ایک سو ساٹھ ہجری میں پچھتر یا ستہتر یا اٹھتر سال کے عمر میں بسرہ کے اندر ہی جہاں رہتے تھے وہیں پر امام شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا اللہ رب العالمین کی کروڑ و رحمتیں ان محدثین پر تبا تابعین پر تابعین پر صحابہ پر اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں نازل فرمائے آمین و صلی اللہ علیہ نبی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج صلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن